اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیکٹو اکرا سید ولوگز کیسے ہیں آپ سب لوگ رمضان کیسا جا رہا ہے آپ لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے والا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے اور ہمیں لڑائے چھکڑے اور ہر قسم کے فساد سے دور رکھے اور جو ہمارے دلوں میں نفرتیں ہیں ہمارے سخت دل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نرم دل بنائے اور ہماری عبادت قبول فرمائے اور اگر اپنے ہاتھ کی اپ ڈیٹ دیتی چلوں تو ہاتھ جو ہے کافی ریکور ہو رہا ہے بس یہ تھوڑی سی سویلنگ رہ گیا تھوڑا تھوڑا ریڈیش ہوا ہے یہ رہ گیا اب پک رہا ہے اس میں سے بس تھوڑی پیپ اگرہ نکل رہی ہے اور تھوڑا بہت ترد بھی ہو رہا ہے بس ایک دو دن اور لگیں گے تو انشاءاللہ یہ کور ہو جائے گا اور آپ سب کا تینکیو سو مچ جو آپ لوگوں نے مجھے اتنے میسیجز کیے اور کچھ لوگوں نے مجھے بتایا بھی کہ آپ نے اس کی کیسے کیئر کرنی ہے تو اس کے لئے بھی تینکیو سو مچ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ خوشیاں دیں ہمیشہ خوش رکھیں اور میں نے شاپنگ کر لیتی اور اس کا ولوگ بھی میں نے اپ ڈیٹ کیا تھا اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ اس کی میری شاپنگ ضرور دیکھئے گا اور میں نے آپ کو بتایا تھا میرا دریس جو ہے وہ میں نے آن لائن آرڈر کر دیا ہے تو دریس بھی میرا میں نے پاسر ریسیب کر لیا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کیا جائے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اپنے دریسز دکھاؤں گی دو دریسز میں نے لیا ہے اور اس کے علاوہ جھوڑوی بھی میں نے کافی جھمکے وغیرہ اور یہ رنگ وغیرہ لیا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو وہ دکھاؤں گی تو آپ میرے ساتھ انپیک کرتے ہیں ڈریسز یہ رہا میرا فرس ڈریس بیک سے تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ جے ڈالٹ کا ڈریس ہے تو جب تک میں اس کو اپن کرتی آپ کیس کریں کہ کلر کونسا ہوگا تو اب اس کو انپیک کرتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا سیزرز میں لے آئی ہوں تو آپ سٹارٹ کرتے ہیں اپن کرنا اور کٹ میں نے اس کو کر لیا ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور ڈریس آ چکا ہے یہ اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں نے کونسا کلر گیس کیا تھا اور یہ کونسا کلر ہے کس کا صحیح ہے وہ مجھے لازمیں بتائیے گا اچھا اب اس کو مزید اپن کر لیتے ہیں تو یہ اس طرح سے ہمارے پاس اپن ہو چکا ہے اور کلر جو ہے یہ لائٹ گرین اور ڈار گرین کلر کا کمبینیشن ہے اور سٹف جو ہے جاکوٹ کا ہے اور اس پہ ایک بوک مارک ہے اور اس پہ لکھا ہے بوک مارک مجھے بہت پسند آیا تو ہم اس کو کسی بوک میں رکھ دیں گے اور بیک سائٹ پہ یہ کچھ اس طرح سے ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے شیڈ کی ڈیٹیلنگ کی طرف شلتے ہیں تو نیک لائنیز کی اس طرح سے ہے اور لائٹ گرین اور ڈار گرین کلر کا کنٹرانس ہیں ساتھ میں اس کے پف سٹائل میں بازو ہیں اور یہ سٹائل جو ہے میں نے ابھی تک کسی ڈریس کے ساتھ نہیں بنایا تو آئی ہوپ ڈریس کا سٹائل نیو نیو ہے تو یہ بہت پیارا لگے گا میں امید کرتی ہوں کہ پیارا لگے گا پیارا کیسا لگے گا یعنی یہ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے ماسک جو میں نے پینایا دیکھیں کتنا اچھا میچ کر رہا ہے اور لینڈھ کی بات کریں تو اس کو ٹرائے کر کے دیکھیں گے کیس کی لینڈھ کیسی ہے فل سٹائل اس کا ایسا ہے اور فرنڈ سے یہ شورٹ ہے تھوڑی سی اور بیک سائیڈ سے شیٹ کا سٹائل تھوڑا سا لانگ میں ہے ساتھ میں اس کے یہ ٹراؤزر ہیں سیمپل ٹراؤزر ہیں جیسا ہوتا ہے اچھا یہ تھوڑا لوز اور بوٹم سٹائل اس کا ہے پلازو ہیر اس جوڑلی باکس اور اس میں ہیں یہ پریٹی ایئرنگز جو کہ آپ کو پکچر میں بلکل بھی سینی نظر آ رہی تو اس کو کہیں پہ رہ کے پھر پکچر بناتے ہیں اس کی اور یہ کچھ اس طرح سے ہیں مجھے بہت ہی زیادہ پرسند آئے ہیں گولڈ کے اوپر گولڈ کلر ہے نیچے اس کے اوپر اس پہ نگ لگی ہیں اور سائد پہ پریشیس پرلز لگے ہیں یہ اتنے پیارے لگ رہے ہیں اس ریل میں اس سے بھی زیادہ پیارے لگ رہے ہیں مجھے بہت زیادہ پسند آئے ہیں آئی ایم لونگ دیس بیوٹیفول سیمپلی اس کے بعد ایک یہ ایئرنگ ہے ایک کان میں سیمپل آئے گا اور دوسرے والے میں یہ سٹائل آئے گا اور اس کے ساتھ لانگ چینز ہیں لانگ چین کے اینڈ پہ فیدرز ہیں اور یہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں ویسٹرن ڈریس کے ساتھ آپ نے یہ پہنا ہونا تب یہ زیادہ پیارے لگے گا پھر ہمارے پاس آتے ہیں یہ جھمکے اور جھمکے تو آپ کو پتہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں ہیں کلر ان کا بہت پیارہ ہے ہر ڈریس کے ساتھ آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا کلر یہ بھی جلدی خراب نہیں ہوتا تو یہ جھمکے بھی جو ہیں وہ مجھے بہت ہی پیارے لگے ہیں اور فینسی ڈریس اور سیمپل ڈریس کوئی بھی ہو اس کے ساتھ آپ یہ پہن سکتے ہیں کورتے کے ساتھ اگر آپ پہنو گے تو یہ اور بھی زیادہ پیارے لگیں گے تو جب آپ کا سیمپل ڈریس ہو تب آپ ہیوی جن کے پہن لو جب ڈریس آپ کا فینسی ہو تو پھر آپ سیمپل جوڑے رکھو تو مجھے یہ بھی اچھے لگیں اور اس کے بعد ایک اور پیارے سے ایئرنگز ہیں ہمارے پاس مجھے کی بات یہ ہے کہ یہ ایئرنگز بہت ہی زیادہ لائٹ ویٹ ہیں اس وجہ سے آپ اس کو کیچول میں پہن سکتے ہو آفسس جاتے ہو تو بھی پہن سکتے ہو گھر پہ اگر آپ کو ریڈی ہونا کسی ایونٹ وغیرہ کے لیے تو اب اگر آپ کو لائٹ جوڑی پر سینٹ ہے تو بھی آپ کے لیے بیسٹ ہونے والے ہیں یہ میرے پاس جوڑی کلیکشن تھا اس کے بعد میرے پاس ایک اور نیو ڈریس آیا ہے جو کہ ہے سکافہ برینڈ کا انبوکسنگ کرتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا سٹائل ہے فرسٹ پہ یہ چالزرز ہے اس کا ٹی پنگ کلر ہے اس کا پتہ نہیں کون سا کلر آپ لوگ خود گیس کر لیں کلرز کا بہت ایشی ہوتا ہے مجھے اور اس کے بعد جو ہے نا یہ ڈریس ہے یہ اس کی نیک لائن ہے اور ساتھ میں تھوڑی امبرویٹری ہوئی ہے اس کا نیک سٹائل مجھے اچھا لگا یہ انسٹیش ڈریس ہے اب اس کو سٹیش کرنا ہے ساتھ میں اس کے سلیز ہیں آگے سے اس کا اس طرح سے سٹائل ہے اچھا اب یہ سلیز جو ہے نا اگر یہ بالکل پلین شیڈ کے ساتھ ہونا تو بھی بہت زیادہ پیارے لگیں گے یہ اب یہ جب سٹیچ ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی یہ کیسا لگ رہا ہے اور پھر ایٹ کے قریب ترینڈی سائٹ کریں گے ہم کون ساڈریس پہنیں گے اچھا ساتھ میں اس کے ایک ڈوبٹہ بھی ہے جس کو ڈائمنڈ سٹائل وہاں پہ لکھا ہے اچھا اس کو ڈائمنڈ سٹائل اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس کی یہ جو باریک لائنز ہیں نا اس کے درمیان میں ہیڈن ستارہ جو ہوتا ہے نا وہ لگاوا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہلاو نا تو اس میں ایک چمک سی آتی ہے اب کیمرہ میں پتہ نہیں آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے یا نہیں لیکن یہ ڈوبٹے کی چمک جو ہے نا وہ ہلکا سا لائٹ سی اس میں جب گلٹری شیئر آتا ہے نا تو یہ بہت ہی زیادہ پیارا لگتا ہے تو اس وجہ سے اس کو کہا گیا کہ ڈائمنڈ سٹائل ڈوبٹہ ہے یہ تھا میرے ریسے اور جوڑری ایڈ شاپنگ ولوگ پارٹو پارٹ ون تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے دکھا دیا تھا اب ایڈ کے قریب ترین ہم ڈیسائٹ کریں گے کہ ہم نے فرس ڈے پہ کون سا پہنا ہے سیکنڈ ڈے پہ ہم لوگ کون سا ڈریس پہنیں گے کیونکہ ابھی بہت سی چیزیں ہونا باقی ہیں تو وہ میں ولوگز میں بنا بنا کے آپ کو اپ ڈیٹی رہوں گی اس وجہ سے ابھی ہم کوئی ڈیسائٹ نہیں کر پائیں گے کہ فرس ڈے پہ کون سا پہنا ہے اور سیکنڈ ڈے پہ کون سا پہنا ہے تو یہ بس میرے آن لائن ڈریسز تھے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم سنٹورس میں گئی تھے چھوپنگ کے لئے تو میں نے آن لائن آرڈر کر دیا تھا تو بس یہی میں نے آپ کو آج کی ویڈیو میں دکھانا تھا اور کوئی جوڑی لی تھی وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دی ہے جس میں میرے پاس یہ ایئرنگز تھے گری کلر میں اور ساتھ میں گولڈ کلر میں تھے آپ لوگ بتائیں ان دونوں میں سے آپ لوگوں کو کون سے اچھے لگے اور اس کے علاوہ ایک ایئرنگز ہمارے پاس یہ تھا اور اس کے ساتھ میں ایک ایئرنگز یہ تھا مجھے جو ہے نا رائٹ ہینڈ والا زیادہ پیارہ لگا ہے جو دو ایئرنگز ہیں اور یہ ویسٹرن ڈریسز کے ساتھ یہ بھی بہت پیارہ لگتا ہے تو یہ بھی ٹرائے کر کے تو میں آپ لوگوں کو نہیں دکھا سکتی تو بس آپ ان کو اسی طرح دیکھ کے انجوائی کر لیں بس اس کے ساتھ ہی اب اپنے ویڈیو آئنڈ کرتے ہیں آئی ہوپ آپ کو ڈریسز اور جوڑیز بہت پسند آئی ہوں گے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ